ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ میں سننے نا آج ہم بات کریں امریتہ جی کے بارے میں کی امریتہ جی کون تھی آج ہم بات کریں گے چپٹر چار میں دہ سٹوری آف امریتہ میں امریتہ جی کے بارے میں بات کریں گے کی امریتہ جی کون تھی یہ جو چپٹر چار میں ہم دہ سٹوری آف امریتہ پڑھتے ہیں اس میں جو امریتہ جی تھی یہ بیسیکلی بیٹا یہ ٹیو سٹوری ہے اور یہ امریتہ جی آگے جا کے امریتہ دیوی کے نام سے بھی مشہور ہوں اور یہ تین سو سال پرانی ایک کہانی سمجھ لو ایک لوگ کتھا سمجھ لو بہت پرانی ہے بات وہاں کی کھیجلی ویلیز کی یہاں امریتہ جی رہا کرتے تھے یہ ان کے سیکریفائز ان کا جو ڈیڈیکیشن ہے اس کے بارے میں یہ کہانی ہے اور یہ ایک ٹرو سٹوری ہے تین سو سال پرانی کہانی ہے اور ٹرو سٹوری ہے اور اس میں آج ہم بات کر دیکھتے ہیں کہ امریتہ جی کون ہے یہ امریتہ جی یہ سب سے پہلے تو یہ سب سے میں نے بتایا کہ یہ ایک ٹرو سٹوری ہے لونگ لونگ وہ مطلب بہت 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 پرانی آلموس تھری ہنڈر یئرز جس میں وہ کھیجلی ویلیز میں رہتے تھے ٹھیک ہے کھیجلی ویلیز کہاں تھا جودپور راجستان میں اب یہ گاؤں کا نام کھیجلی کیوں پڑا کیونکہ یہاں پر بہت سارے کھیجلی کے ٹری تھے کھیجلی کے ٹری کیوں تھے کھیجلی کے ٹری جو تھے وہ وہاں کے دیکھو راجستان ایک ڈیزر ایریا ہے راجستان ایک ڈیزر ایریا ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پر ڈیزر ایریا ہے مطلب وہاں پر صرف سینڈ ہی سینڈ ہے ریت ہی ریت ہے جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ راجستان میں کیا چلتا ہے کیمل کار چلتی ہے کیوں چلتی ہے کیونکہ جو کیمل ہوتا ہے وہ آرام سے وہ سینڈ پر چل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس ایریا میں امریتہ جی رہتی تھی اور ان کے گاؤں کا نام تھا کھیجلی گاؤں اور وہاں پر کھیجلی جو ان گاؤں ہیں ان کا نام کیوں پڑا کیونکہ وہ ڈیزر ایریا ہونے کے باوجود وہاں پہ کھیجلی ٹری ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی ہیں ہجیے کھیجلی ٹری ہیں انکو پانی بہت کم رہتا ہے ویسے ہی جو ڈیزر ایریا ہوتا ہے وہاں تو پانی ہوتا نہیں ہے لیکن یہ دیکھو یہ ٹریز وہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ جو ٹریز اتنے یوسفل ہوتے ہیں ان کی جو بارک ان کا جو تنہ ہے وہ ایک میڈیکل فسیلٹی دیتا ہے میڈیسنز بنانے میں کام آتا ہے کیونکہ پہلے ٹائم پر تین سو سال پرانی بات ہے نا تو پہلے تو ڈاکٹر ہسپیٹل کچھ نہیں ہوتا تھا تو لوگ جڑی بوٹیوں سے ہی الاز کیا کرتے تھے اپنی بیماریوں اپنی روگوں کو دور کیا کرتے تھے تو کھیجلی جو ہے اس میں اس کا جو باگ ہے اس سے دوائیاں بنتی تھی بار کیا ہوتا ہے یہ جو ایسا جو تنہ ہوتا ہے نا اسے باگ اب کیا کرتے تھے لوگ جو تھے پیپل کک اینڈ ایٹ دا فروٹ اس کے جو فروٹ ہوتے تھے اسے بینز سے ہوتے ہیں ایسے اس طرح کی بینز ہوتی ہیں ان کو ڈرائی کر کے وہ ان کو کک کرتے تھے یہ ہو گیا کھیجلی کا ابھی امریتہ جی کے گاؤں کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر لوگ پلانٹس ٹریز اور اینیملز کن کا پلانٹس ٹریز اور اینیملز کو بہت تیک کیر کرتے تھے اور وہاں پر اتنا اینیملز کا اتنا رسپیکٹ تھا اتنا ان کا دھیان رکھتے تھے انہیں کسی اینیملز کو وہ ہٹ نہیں کرتے تھے جیسے وہاں پر گوٹس ہیں ڈیر ہیں ہیرز ہیں پیکوک ہیں وہ آرام سے بینہ کسی ڈر سے گھومتے تھے یہ امریتہ جی کے گاؤں کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں وہ رہتی تھی کس طرح کے انوائرمنٹ میں وہ بڑی ہوئی اس لیے وہ بھی ایسے ہی تھے اچھے تھے اسی لیے آگے جا کے وہ امریتہ دیوی کے نام سے مشہور ہوئے ٹھیک ہے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اپنے ایک پرانی سے کیا ہوتی پرانی جو بڑے بزرگوں نے کہایا کہ پیڑ ہیں تو ہم ہیں تو وہ چیز کو وہ ہمیشہ ہی اجاد رکھتے تھے کہ ان کے بزرگوں نے انہیں ہمیشہ ایک بات سمجھائی ہے اگر پیڑ ہیں تو ہم ہیں کہ اگر ہم پیڑوں کی عزت کریں گے تو ہمیں کیونکہ پیڑ ہمیں آکسیزن دیتے ہیں ہمیں ان سے میڈیسنز ملتی ہے فروٹس ملتی ہے ویزیٹر ملتی ہے شیڈ ملتی ہے تو اگر پیڑ ہیں تو ہم ہیں ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے پلانٹس اینیملز ٹری ان سب کا وہ کیا کرتے تھے دھیان رکھتے تھے اور اس لیے کبھی بھی وہ پیڑ اینیملز گھومتے تھے بینہ کسی ڈر سے اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے اور اسی چیزوں میں امریتہ دیوی جو تھی یہ بات ہی سننے کے بڑی ہوئی تھی کہ ہمیں اینیملز کو پلانٹس کو ٹریز کو کچھ بھی ہٹ نہیں کر جائیں آگے دیکھتے ہیں جو امریتہ جی اور باپ کی جو گاؤں کے بچے تھے وہ پیڑوں سے بہت پیار کرتے تھے انہیں اپنے دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے وہ تو اتنے وہاں پر کھیجری کہ اتنے زیادہ پیڑ تھے تو ہر دن مورننگ میں وہ ایک پیڑ کو اپنا دوست بناتے تھے کیونکہ ان کو بچپن سے سکھایا گیا تاکہ ہمیں پیڑوں کا دھیان رکھنا ہے اینیملز کو پلانٹس کو کسی کو ہٹ نہیں کرنا ہے وہ ہمیں جیون دیتے ہیں ان کی وجہ سے ہی ہم زندہ ہیں یہ انہیں پہلے ہی سکھایا گیا تھا تو ایسے امریتہ جی کے فرینڈز تو ٹریز تھے تو ہر روز وہ ایک سپیشل فرینڈ چوز کرتی تھی اور اس فرینڈ کو بولتے تھے آپ بہت سٹرونگ ہو بیوٹی فول ہو آپ ہمیرا دیان رکھتے ہو میں آپ سے بہت پیار کرتی ہو اور مجھے بھی ایسی طاقت ہو جیسے آپ سب کا دیان رکھتے ہو مجھے بھی ایک اچھا انسان بناو امریتہ جی ہمیشہ کہتے تھے امریتہ جی کے ساتھ ساتھ ان کے جو باقی فرینڈ تھے وہ بھی ہمیشہ پیڑوں سے پیار کرتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے ہا نا ویسے بھی کہتے ہیں جب ہم پیڑوں سے باتیں کرتے ہیں مالو اگر آپ کے گھر میں بھی پلانٹس ہیں دیکھو روز کے پلانٹ ہیں تو اگر آپ ان سے باتیں کرو گے تو وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اچھے اچھے فلاورز دیتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری گھر میں جو روز پلانٹ ہے میری گھر میں کتنے روز ہیں الگ الگ رنگ کے لیکن ایک پلانٹ ایسا جس میں کبھی فلاور نہیں ہوتا تھا تو میں نے اس کو روز اسے بات کرتی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا آپ کیوں نہیں اچھے اچھے فلاور دیتے تو اس سال کیا ہوا اس نے بھی فلاور دیا وہ کم سے کم چھ ساتھ سال پرانا پلانٹ ہے میرے گھر پہ جب ہم پودوں سے پیار کرتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے پیار کو سمجھتے ہیں ہماری ٹیک کیر کرتے ہیں اور اس کے فلاورز کتنے پیارے ہیں کیونکہ میں نے اس کو رسپیکٹ کیا اس کو دھیان رکھا اس کو پیار کیا اس کو باتیں کی تو اس باتوں کا بھی جواب اس نے اچھے سے فلاور پیدا کر کے دیا تو یہ سب امریتہ جی نے اپنے بڑوں سے سیکھا تو امریتہ جی کے جو وہاں کے راجہ تھے ایک بار انہوں نے اپنا محل بنانا تھا تو وہ کچھ لوگوں کو بیز دیتے ہیں کہ جو جاؤ ہو لکڑی کاٹ کے لاؤ لکڑی کاٹ لی تو کھیجری گاؤں میں وہ لوگ آئے لیکن وہاں کے لوگ تو کھیجری ٹری کو کاٹنے نہیں دیتے وہ تو ان کے دوست ہیں وہ پیار کرتے تھے لیکن راجہ جی نے کہا تو یہ دونوں لوگ ایکسز لے کے حکل ہاریاں لے کے آگئے ٹھیک ہے نا لیکن جو کھیجری گاؤں کے لوگ تھے وہ تو پلانٹس انیمل ٹری کو پیار کرتے تھے تو ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی تو ایسے ہی امریتہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کلہاری لے کر ان کے گاؤں میں آگئے ہیں تو امریتہ دیوی جو ہیں وہ جٹ سے وہاں چلی گئی انہیں پوچھا کہ آپ کیوں آگئے ہو آپ ایسا نہیں کر سکتے تو انہوں نے جس پیڑ کو وہ راجہ جی کے آدمی کاٹنے لگے تو انہوں نے اس کو زور سے حق کر لیا کہ یہ تو میرا دوست ہے میں ایسے کاٹنے دیکھو امریتہ دیوی نے ایسے کر دیا کیونکہ وہ پلانٹس کو بہت پیار کرتی تھی اور سچا بھی ہے کیونکہ پلانٹس سے جیون دیتے ہیں ہمیں اگر وہ آکسیزن نہیں دیں گے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے لیکن جو یہ لوگ تھے ان کو تو کاٹنا ہی تھا کیونکہ اگر وہ نہیں کاٹیں گے تو راجہ انہیں پنش کریں گے لیکن امریتہ جی نے پیچھے نہیں ہٹے تو انہوں نے بولا نہیں تو ہم آپ کو بھی ماریں گے تو انہوں نے امریتہ جی کو بھی ہٹ کر دیا اور گاؤں کے لوگ امریتہ جی کے ساتھ آگئے ان سب کو ہٹ کر دیا دیکھو اتنا سیکریفائز امریتہ جی نے کس لیے کیا پلانٹس اینیمالز اور ٹریز کے لیے کیونکہ پلانٹس ہمیں اکسیزن دیتے ہیں فروٹس دیتے ہیں ویزیٹیبل دیتے ہیں وڈ دیتے ہیں میڈیسن دیتے ہیں امریتہ دیوی جو تین سو سال پہلے انہیں اس بات کا پتہ تھا کیونکہ ان کے بڑے بزرگوں نے یہ سکھایا تھا اب دیکھو گرمی میں کتنا گرمی ہو جاتا ہے پانی کی کمی ہو رہی ہے ابھی لائٹ نیج ہوتا کچھ ایریاز میں تو پانی بھی نہیں ہوتا کیوں پلانٹس کم ہو رہے ہیں اٹمسفیر کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے چیزیں اچھی نہیں ہیں کیونکہ پہلے لوگ ہر چیز کی ویلیو کرتے تھے تب سب اچھا تھا ابھی کیا ہو گیا اب امریتہ جی کے گاؤں ابھی بھی امریتہ جی کے گاؤں کو امریتہ جی کا وہاں پر بہت نام ہے انہیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اور آج بھی ان کے گاؤں کے لوگ جو بشنوئی کمیونٹی ہیں آج بھی وہاں کے ٹریز اینیملز اور جو وہاں کے پلانٹس ان کا دیان رکھتے ہیں یہ ہے امریتہ جی کی سٹوری چلے دوبارہ ملتے ہیں آج ہم نے سیکھا کہ امریتہ جی کون تھے چلے دوبارہ ملتے ہیں ٹیک کیا بائی